ان کے لب رنگی کی نچھا بلے تھی کہ جس نے چسنہ ہے یہ فاسق سید کی تازم کے تعلق سے انہوں نے بولا ہے کہ شریعت نے ممانعت کی ہے تازیم فاسق کی نہیں کرنی چاہیے تو اگر کوئی سادات ایسا ہو کہ جو نمازیں نہ پڑتا ہو جوا کھیلتا ہو یا شراب پیتا ہو یا داری وغیرہ نہ انہوں نے رکھی ہو ظاہر طور سے وہ شریعت کے پابند نہ ہو تو ان کی تازیم کا کیا حکم ہے اصل میں جو ہے اس کے لیے میں پہلے ویڈیو بنا بھی چکا ہوں آپ ایک مرتبہ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو نام کے ساتھ ٹیک ڈالنے سے ویڈیو مل جائے گی کہ سادات کی تازیم جو ہے وہ ہر صورت میں کی جائے گی اگرچہ وہ فاسق ہو دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شریعت نے اگر آپ کو یا کہیں پر کسی کو یہ منع کیا ہے کہ اس کی فاسق کی تازیم نہ کریں یا فاسق کو سلام نہ کریں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کی توہین کے پیچھے ہی پڑ جائیں جبکہ نہ تو آپ کا اس سے کوئی کام نہ تو کوئی آپ کا واسطہ یہ بلکل ویسا ہی ہے کہ جیسے شریعت نے کہا ہے کہ بھئی شیطان کو اچھا مت جانو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ایک تصویر لے اور اس پہ شیطان کو گالیاں بکتا رہے پورے دن وہ تصویر پڑتا رہے شیطان کو برا کہتا رہے ایسا بھی نہیں ہے ہاں جب بولا جائے تو اس کو برا ہی جانو لیکن بعد میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہو دوسرے ایک اپنے کرنے والے کام کر سکتے ہو تو اسی طرح کسی تعظیم کے پیچھے کہ ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے تو جو رضاستی اس کے پیچھے پڑھ کے اس کی توہین کرو لوگوں سے بولو اس کو سلام مت کرو یہ مت کرو آپ اسی فتنہ پیدا کرو اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے آپ کا دل نہیں چاہتا ہے کسی کو سلام نہ کرنے کا نہ کی جائے آپ کا دل نہیں چاہتا ہے کسی کی ریسپیکٹ کرنے کا تو آپ اس سے کنارہ کرنے اگر واقعی میں شریعت اور سے اعتبار سے آپ کو اجازت مہام مل رہی ہے کہ آپ اس کی تعظیم نہ کریں لیکن کیونکہ جو معاملہ ہوتا ہے اہلِ بیت کی تعظیم کا اس میں اصل معاملہ ان کے عمال پر ڈپینڈ نہیں کرتا یعنی اہلِ بیت کی تعظیم اس لئے نہیں کی جاتی کہ ان کے عمال اچھے ہوں گے پھر تو ایسے ہر آدمی کی تعظیم جو ہے نہ کی جائے گی ان کی تعظیم کی جاتی ہے حضور پاک کی نسبت کی وجہ سے کہ حضور پاک کی تعظیم کرنی ہے لہٰذا ان سے جڑی ہوئی ہر چیز کی تعظیم کرنی ہے چاہے ان کے مبارک کپڑے ہوں یا پھر ان کے بال مبارک ہوں تو جو چیز حضور پاک سے نسبت رکھتی ہے اس ہر ایک چیز کی تعظیم مسلمان کرتا ہے تو کیونکہ اولاد باقی تمام چیزوں سے زیادہ اس معاملے میں افضل ہوگی پھر تو نسبت رکھنے کے حساب سے کہ کوئی چیز ماننی جیے کپڑا ہے اگر اس کی تعظیم آپ کریں گے اور جس کپڑے والے یعنی جس شخص کی وجہ سے اس کپڑے کی تعظیم ہو رہی ہے اسی شخص کی اولاد کی تعظیم نہ کریں تو یہ معاملہ تھوڑا سا یعنی سننے میں بھی اٹ پٹا لگتا ہے تو اسی لیے تعظیم کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اصل جو ہے نا حضور پاک کی نسبت سے ہوتا ہے نہ کی کسی کے ذاتی فیل سے ہاں ان کی اصلاح کر دی جائے سمجھا دیا جائے آپس میں دل میں یعنی ان سے رنجش نہیں رکھ سکتے پتھر دے اصل لالے پرنوار پرنوار بنایا